ہم ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں جہاں دیکھو لوگ پریشان ہیں کسی کے چہرے پہ آپ کو مشکرہت نظر نہیں آئے گی ہم پانچ سیکنڈ کے لئے ہسیں گے اس کے بعد ہماری ہسی جو ہے غائب ہوتا ہی ہے اور ہمارے چہروں پہ دوبارہ آگئی ہے صرف پریشانی ہی ہوتی ہے اگر لوگوں کو کچھ تکلیف ہے تو اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اگر لوگ ناراض ہیں تو کس وجہ ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن لگتار اگر آپ دیکھیں جب سے یہاں مرکز کا کمان رہا ہے تب سے لوگ پریشان اور ہمارے حکومران خوش ہیں آپ ایک بھی افسر کو پریشان نہیں پاہو گے جہاں میں بھی آپ اخباروں میں ان کی تصویریں دیکھو گے آپ ان کو مسکراتے پاہو گے جہاں پہ بھی افسر دفتر میں بیٹھے ہوں گے مطمئن خوش کیونکہ ان کو کوئی پریشانی نہیں اگر کوئی پریشان ہے وہ جہاں کشپیر کا باش ہوں گے کیونکہ ہر لحاظ سے ان کو آج کم کیا جا رہا ہے جہاں دیکھو حکومت کے فیصلے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو تقریب دینے کے لیے آج حکومت کا استعمال بجائے لوگوں کے زخموں پہ مرہم ڈالنے کے لیے بلکہ لوگوں کے زخموں میں اور نمک چھڑکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے خیر کشویر نے یہاں لوگوں کو زمین کے مالکانہ حق دیئے بجائے یہ کہ ہماری حکومت خوش ہو کہ یہاں لوگوں کے پاس اپنی زمین ہے لوگ حکومت سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں اس زمین کو بھی چھلنے کے دیجھے جن لوگوں کے پاس مکان ہیں ان مکانوں کو اٹیکس کرنے پہ یہ لوگ لگے ہیں پھر کہتے ہیں زیادہ نہیں کمائیں گے اگر زیادہ نہیں کماؤ گے تو ٹیکس کی ضرورت کیا ہے ٹیکس لگتا ہے کم نے کمانے کے لیے اگر آپ پھود اپنی زبان سے کہتے ہو کہ ہم اس ٹیکس سے زیادہ کمائیں گے نہیں تو پھر آپ لوگوں کو پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہیں نوجوانوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو کم کریے یہ موبائل جو ہے نا یہ آگے ہیں نہیں نا یہ موبائل کا نہیں ہے یہ پتہ ہے نوجوانوں سے کہا گیا تھا 2019 میں کہ ہم یہ 370 ہٹایا آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھولنے کے لیے تب سے جا کے تین سال سے زیادہ ہوئے ہیں جس طرح راکھر صاحب نے کہا بتائیں نا کہاں پہ آپ نے رکروٹ پڑ کی کونسا نوجوان ہے جو آج سرکاری ملازمت کر رہا ہے جہاں پہ دی آرڈر رکھلے دوسرے دن وہ آرڈر کینسل کیا چاہے وہ فائنسل ایسسٹن تھے چاہے وہ بینک کا تھا چاہے وہ پونیس کے سب انسپیکٹر تھے یہ کہ ایس ایس آرڈر کے امتحان کرنے ہیں تو ان کو پورے ملک میں اور کوئی کمپنی نہیں ملی ڈھونڈ کے وہی کمپنی لائی جس کو باقی ملک پہ کہیں پر ایک آنٹ کرنے کی اجازت نہیں صرف یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے احتجاج ہوا مجبور ہوئے کینسل ہوا لیکن آخر کار اس کمپنی کو یہ اجازت بھی کیوں موقع کیوں ملا انکوائریاں بٹھائی جاتی ہیں لیکن انکوائریاں کا کوئی حساب کتاب نہیں آخر کار اگر یہ لسٹ کینسل ہوئے اگر اس میں دھاندلی ہوئی دھاندلی کے لیے نے کسوروان کس کو ٹھہرائیا آپ نے کس کی خلاف پرچے داخل ہوئے کہیں پہ بھی حکومت نے اپنے اثر اصول کا استعمال یہاں کی لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے نہیں کیا کوئی نئے روزگار کے دروازے کوئی نئی فیکٹری کوئی نیا ٹورزم کا نقشہ تو اس ہمیدان کو ہم نے فوج سے خالی کروایا اس امید کے ساتھ کی یہ نیا گلمرگ بنے گا بہت قسمتی سے جس سال میں ہم نے دو ہزار چودہ میں چھوڑا آج شاید اس کا بھائی ہوئی ہے میں نے ایک نیا نقشہ بنتا وہاں لوکل لوگوں کو آپ بینک کے لون دے دیتے وہ گیسٹ ہاؤس بنا دیتے وہ وہاں پہ بھوٹل کھولتے وہاں پہ کھانے کے جوائیں بنتے کچھ نیا کھولتا کچھ نہیں تب ہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میلوک کر کیا رہے اور ہر چیز کے لئے ان کے پاس نیا بہانہ اسے جب پوچھا جاتا آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہو کہتا آپ یہاں تو پنچائت ہیں پنچائت ہے تو اس کا کیا مطلب ہو کیا باقی ملک میں پنچائت نہیں ہے ابھی تو آپ نے ترکورہ میں الیکشن کرائے آپ نے ناگنائن میں الیکشن کرائے اگلے مہینے آپ نے کرناتا میں الیکشن کرانے ہیں کیا وہاں پنچائت نہیں ہے اگر وہاں پہ پنچائت ہیں تو آپ اسیمبلی کے الیکشن کیوں کرا رہے ہو اور اگر وہاں پہ آپ کرا سکتے ہو یہاں پہ کیوں نہیں ہو شاید اس وجہ کیونکہ آپattle بجے والے یہاں الیکشن کرانے سے دڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ہے کیونکہ بری حالت ہونی ہے یہاں پہ پورے جمہو کشمیر میں جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ سکتے ہو کیا ہے ہمیں غلط غیمی ہے کشمیر میں بیٹھ کے کہ جمہو والے جو ہیں بیجے پی سے بہت خوش ہیں اصلیت تو ہمارے سامنے ہیں پچھلے دنوں جب یہ ایس ایس آر بی کے خلاف وہاں پہ ایجوکیشن ہوا عام طور پر لوگ وہاں پہ نکلے اور انہوں نے بیجے پی کو مجبور کیا کہ اپنے ہی ایل جی کے خلاف جو ہیں وہ بیان دینا شروع کر رہے ہیں ہر لحاظ سے انہوں نے جمہو کشمیر کو جو ہے طوال برباد کیا ہوا ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے مشکل اس دلدل سے نکالنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ ہم ہی لوگ ہیں جو اس بی جے پی کے کاروان کو روٹنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہم سیاست بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم سیاست بی جے پی کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا دوہزار انیس میں اس کا ہم حساب کتاب باقی برابر کر کے جمہو کشمیر کو دوبارہ وہ درجہ دے جو ہم سے چھینہ گیا تھا دوہزار انیس میں میں تو ایک طرف سے کہتا ہوں وہ جو بی جے پی کی وہ بی ٹیم ہے مبارک کرتا ان کو کہ کمس کم انہوں نے سچ مولا کمس کم انہوں نے اتنا تو کہا کہ ان کو بوٹ دینا اور بی جے پی کو بوٹ دینا وہ ایک ہی برابر ہیں وہ نکلے ہیں بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں بی جے پی کو روکنے کے لیے فرق اتنا ہی ہے اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا کیا ہم موجودہ حالات سے مطمئن ہے یا نہیں ہے اگر ہم موجودہ حالات سے مطمئن ہے تو دیجئے کی مدد کرتے رہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم رکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زمان جو ہے ہم بچائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پراپٹی ٹیکس کو روکیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نوجوانوں کے لیے ہم روزگار کے دروازے کھولیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوہزار انیس میں جو ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی اس نائنصافی کو ہم دوبارہ ایک انصاف میں تبدیل کریں اس کے لیے پھر جمہو کشمی نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنا ہوگا